اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈینسٹی کے ایباؤٹ اور اس کے لرننگ اوبجیکٹیوز یہ ہیں ایسا یونٹ سب سے پہلے ہم فینڈ آؤٹ کریں گے والیم کا کیا ہوتا ہے والیم کا جو ایس آئی یونٹ ہے وہ ہے کیوبک میٹر یعنی کہ ایم کیوب اب یہ کیوبک میٹر یا ایم کیوب اس لیے بنا کیونکہ والیم بنا ہوتا ہے لیندھ کا ویٹھ کا اور ہائٹ کا اب لیندھ کو ویٹھ کو اور ہائٹ کو تینوں کو ہم ملٹیپلائے کرتے ایم کیوب یونٹ دیتے ہیں کیونکہ یونٹ جو لیندھ کا ہے وہ بھی میٹر ہے اور یونٹ جو ویٹھ کا ہے وہ بھی میٹر ہے اور یونٹ جو ہائٹ کا ہے وہ بھی میٹر ہے تینوں یونٹ جو ہیں آپس میں مل کر اور ملٹیپلائے ہو کر ہمیں جو یونٹ دیتے ہیں وہ ہے میٹر کیوب اور وہ میٹر کیوب یونٹ ہے والیم کا اب یہاں ون میٹر ملٹیپلائے با ون میٹر ملٹیپلائے با ون میٹر ہمیں ون کیوبک میٹر ویلیو ملتا ہے اب ایک کیوبک میٹر اور ایک میٹر کیوب ہزار لٹر کے برابر ہوتا ہے اور ایک لٹر بوٹل جو ہے یا پھر ایک لٹر وہ برابر ہوتی ہے کیوبک ڈیسی میٹر کے برابر یعنی کہ ڈیسی میٹر کیوب ہم اس کو پڑھیں یا کیوبک ڈیسی میٹر پڑھیں اور ایک جو لٹر بوٹل ہے وہ ہزار کیوبک ڈیسینٹی میٹر کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ ہزار سی ایم کیوب کے برابر ہوتی ہے اور ایک لٹر بوٹل یا ایک لٹر پورا وہ ہزار ملی لٹر کے برابر ہوتا ہے تو ایک لٹر ہزار کیوبک سینڈی میٹر ہم اس کے لئے کہیں یا پھر ہم اس کے لئے ہزار ملی لٹر کہیں دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے سیم چیز ہے اب اس کا ہزار سینڈی میٹر کیوب اس لئے آیا ہے یا ایک کیوبک سینڈی میٹر سی ایم کیوب کے اس لئے برابر ہے کیونکہ اس کی لینٹ بھی ون سینٹی میٹر کے برابر ہے اس کی وٹھ بھی ون سینٹی میٹر کے برابر ہے اور اس کی ہائٹ بھی جو ہے وہ ون سینٹی میٹر کے برابر ہے تو اس کا جو کیوبک سینٹی میٹر ہے وہ آپ کا برابر ہوتا ہے ون ملی لیٹر کے یعنی ون ایم ایل کے اب آتے ہیں ہم ڈینسٹی کی جانب اگر ہمارے پاس ایک مٹریل ہے الیمینیم کا اور دوسرا مٹریل ہے لیڈ کا سپوز کریں کہ ہم نے جو ان دونوں کا والم لیا ہے وہ سیم ہے اور وہ والیوم ہے WordPress paar اب اس سیم والیوم میں سے جو والیوم Heavie ہے جو والیوم زیادہ ہے وہ Aluminium کا ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ جو لیڈ ہے جو یہ مٹریل ہے وہ Heavier دین ہے Aluminium سے یعنی لیڈ جو ہے وہ Aluminium سے زیادہ Heavie ہے پھر اس کو جو density ہے وہ Higher ہے اب اس کو اگر density Higher ہے تو اس کی وجہ یہ ہے وہ اس ہم فارمولے کے اندر پڑیں گے اب جو دنسٹی ہے وہ ہے برابر ماس اپان والم کے یہ فارمولا ہے دنسٹی اس ایکلڈ ماس اپان والم جتنا بھی ماس ہوگا اس چیز کا ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے والم کے ساتھ تو ہمیں دنسٹی کا جواب آ جائے گا ماس اپان والم وارٹر کی جو دنسٹی ہے وہ ہے برابر ون گرام پر سنٹی میٹر کیوب کے وارٹر کی جو ٹوٹل دنسٹی ہے وہ ون گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہے اور ہزار سنٹی میٹر کیوب جو وارٹر کے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ایک لٹر کے اور ماس جو ہے پانی کا وہ ایک کلو گرام ہو اگر اور پانی کا ایک لٹر ہو تو ایک کلو گرام کو جب ہم ایک لٹر کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے دیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ایک گرام پر سنٹی میٹر کیوب جو ہے وہ ہمارے پاس دینسٹی آ جائے گی یا ماس کی جگہ ہم ہزار گرام لکھیں پانی کے اور والم کی جگہ ہم ہزار سنٹی میٹر کیوب پانی کے لکھیں تو ہزار میں کینسل ہوکے ہمیں وارٹر کی جو ہے وہ ون گرام پر سنٹی میٹر کیوب ملے گی ہمارے پاس یہ کچھ سبسٹنسز ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے وڈ کی جو دنسٹی ہے وہ زیرو پائنٹ سیون فائیو گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہے آئیس کی جو دنسٹی ہے وہ زیرو پائنٹ نائن ٹو گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہے وارٹر کی دنسٹی ون پائنٹ او او گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہے الیومینیم کی 2.70 گرام پر سنڈی میرر کیوب ہے کاپر کی 8.90 گرام اسی طرح جو لیڈ کی ہے 11.4 گرام پر سنڈی میرر کیوب ہے اب بات یہ ہے کہ جس کی بھی دنسٹی اس وارٹر کی دنسٹی سے کم ہوگی وہ وارٹر کے اوپر فلوٹ کر پائے گا یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر سے جن کی دنسٹی کم ہے وہ آئس ہے اور وہ وڈ ہے تو آئس اور وڈ پانی کے اوپر فلوٹ کر پائیں گے پانی کے اوپر تیر پائیں گے جن کی دنسٹی پانی سے زیادہ ہے وہ پانی کے اوپر تیر نہیں پائیں گے بلکہ ڈوب جائیں گے جس طرح الیومینیم ہے کاپر ہے لیڈ ہے ان کی ہے 2.8.11. تو ان کی جو دنسٹی ہے وہ پانی کی دنسٹی ون سے زیادہ ہے اس لیے پانی کے اوپر تیر نہیں پائیں گے پانی ان کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا پانی ان کا بوجھ اٹھا پائے گا جن کی دینسٹی پانی کی دینسٹی سے کم ہو اور وہ ہیں وڈ اور آئس لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کوئی اوبجیکٹ جس کی دینسٹی lower than that of the water ہو وہ فلوٹ تو ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ جس کی دینسٹی پانی کی دینسٹی سے کم ہوگی وہ فلوٹ ہوگا لیکن سوال یہ ہے جو بیٹل شپس ہیں جو بڑی بڑی شپس ہیں ان کی جو وہ جو ہیں الیمینیم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی سنک نہیں کرتی جبکہ الیومینیم کی ڈینسٹی 2.70 گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہے الیومینیم کی جو ڈینسٹی ہے وہ وارٹر کی ڈینسٹی سے زیادہ ہے پھر بھی وہ الیومینیم والی بڑی شپس فلوٹ کرتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ وجہ ہم اس فارمولے کے اندر پڑھیں گے اب جو ڈینسٹی ہے اس کا ہم نے فارمولا پڑھا ہے ماس اپان والیوم ڈینسٹی جو ہے وہ ایک گریک لیٹر کے ساتھ شو ہوتی ہے وہ ہے رو گریک لیٹر ہے اس کے ساتھ ہم ڈینسٹی کو شو کرتے ہیں اور ماس کی جگہ ہم نے لکھا ایم اور والیوم کی جگہ ہم نے لکھا وی تو رو از ایکلڈ ہمارے پاس آگیا جواب ایم اپان وی اب اگر ہمیں ڈینسٹی ملی ہوئی ہو اور ماس ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو پھر ہم لکھیں گے فارمولا ایم از ایکلڈ والیوم انٹرو اور اگر ہم نے والیوم فائنڈ کرنا ہو اور ماس اور رو ہمیں ملے ہوئے ہوں تو ہمیں معرمولہ ہوگا اس لیے تینوں جو فارمولے ہیں اگر ان میں سے دو چیزیں ملی ہوئی ہوں گی تو تیسری چیز کو ہم فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے اب سوال ہے کہ ایگزمپل میں اسٹیل کے بلوک کی دنسٹی کیا ہوگی ہم سے دنسٹی پوچھی جا رہی ہے اگر اس کو جو ماس ہے وہ 9,360 گرام ہے اور اس کا جو والم ہے وہ 1,200 سینڈی میٹر کیوب ہے تو پھر اس کی دنسٹی کیا ہوگی ہمارے پاس فارمولہ ہے رو is equal to aim upon v رو ہم نے فائنڈ کرنا ہے ماس ہمیں 9,360 ملا ہوا ہے والم ہمیں 12,000 سینڈی میٹر کیوب ملا ہوا ہے ماس کی جگہ ہم نے 9,360 لکھا والم کی جگہ ہم نے 12,000 سینڈی میٹر پر کیوب لکھا ہم نے ان دونوں کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ویلیو جو ملا وہ 7,8 گرام پر سینڈی میٹر کیوب ملا اب یہ جو 7,8 گرام پر سینڈی میٹر کیوب ہیں اس کی دنسٹی پانی کی دنسٹی سے زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ فلوٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ پانی کے اوپر وہ تیر پائے گا جس کی دنسٹی 1 سے کم ہو اب اس کی 1 سے زیادہ ہے یہ 7 ہے تو یہ پانی کے اوپر بلوک ٹریویل فلوٹ نہیں کر پائے گا اب ہم اگزمپل لیتے ہیں کہ ماس کیا ہوگا ایک بلوک آف گولڈ گا اگر اس کی دنسٹی 19.3 گرام پر سینڈی میٹر کیوب ہے اور اس کا والیوم 540 سینڈی میٹر پر کیوب ہے سینڈی میٹر کیوب ہے تو ماس کا ہم نے فارمولا یہ پڑا تھا کہ M is equal volume into row تو M is equal volume into row ماس ہمیں معلوم کرنا ہے والیوم ہمیں ملا ہوا ہے 540 رو ہمیں ملا ہوا ہے 19.3 تو ان دونوں کو جب ہم نے ملٹی پلائے کیا تو ہمیں ملا 10,422 گرام جو کہ ہمارا ماس کے برابر ہوتا ہے اس طرح ہمیں اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے والیوم ان دونوں اس فارمولے کے ساتھ what is the volume of a block بلوک کا والیوم کیا ہوگا ice کے بلوک کا والیوم کیا ہوگا اگر اس کی دنسٹی 0.92 گرام پر سینڈی میٹر کیوب ہے اور اس کا ماس 12,460 گرام ہے تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فارمولا کیا ہے فارمولا ہے volume is equal to aim upon row اب ایم جو ہے وہ ہمیں ماس ملا ہوا ہے 12,420 گرام اور row جو دنسٹی ہے وہ 0.92 گرام پر سینڈی میٹر کیوب ملی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں جو والیوم کا فارمولا ملتا ہے جواب ملتا ہے وہ 13,540 سینڈی میٹر پر کیوب 13,546 سینڈی میٹر کیوب اس کا والیوم ہوتا ہے اب ہم والیوم اور دنسٹی کی جانے بات ہیں تو سب سے پہلے ہم والیوم فائنڈ کرتے ہیں لیکڈ کا اور لیکڈ کا جب ہم اس طرح سے یہ جو فارمولا تھا ان فارمولاز کے اندر ہم الیومینیم کا جو بیٹل شپ بنا ہوا ہے اس کا ہم ماس اور اس کا ہم والیوم لکھیں گے تو ماس اور والیوم ہم نے اس کا اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس کی جو دنسٹی ہے وہ ون سے کم آئے یعنی کہ اس کا ماس کم ہو ماس سے اس کا ہم نے زیادہ والیوم کرنا ہے اس کا جو والیوم اندر والا ہے وہ اگر ہم زیادہ کریں گے تو بیٹل شپ کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور ڈینسٹی کم ہونے سے ہماری جو بیٹل شپ ہے وہ فلوٹ کرنے کی قابل ہو جائے گی اب یہ جو والیم لیکیوڈ کا ہے وہ ہم معلوم کریں گے اس طرح سے کہ یہ جو میئرنگ سیلینڈر ہے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے جو بھی میئرمنٹ آئے گی وہ اس لیکیوڈ کی والیم کہلائے جائے گا اگر ہم نے ریگولر سالیڈ کا والیم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم اس کا فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی لکھتے ہیں لینٹ پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں اس کا وٹھ پھر اس کے بعد ہم اس کی ہائیڈ ان تینوں کو ہم آپس میں کرتے ہیں ملٹیپلائے ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمیں جو جواب آتا ہے وہ ہوتا ہے اس چیز کا والیم اگر آپ کے پاس سالیڈ تو ہو ریگولر سالیڈ بھی ہو لیکن وہ ریگولر سالیڈ ریکٹنگیولر بلاک نہ ہو بلکہ وہ سلینڈر ہو تو پھر اس کی جو والیم ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں کہ اس کا جو ریڈیس ہے اس کے سینٹر سے لے کر اس کے سرکم فیرنس آف دا سرکل تک اس کے سرکم فیرنس کے کسی بھی پوائنٹ تک ہم ریڈیس فائنڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس گلاس کی یا اس سلینڈر کی جو پوری کی پوری ہائیٹ ہے وہ ہم معلوم کریں گے پھر اس کے ریڈیس کو ہم اسکوار کر کے ہائیٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے ہم پائے کے ساتھ یعنی 3.14 کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں جو جواب ہے وہ والیم سلینڈر کا مل جائے گا اگر آپ کے پاس والیم ہو معلوم کرنا کسی سالیڈ کا پر وہ ریگولر سالیڈ نہ ہو وہ ہو ایر ریگولر سالیڈ اب اگر وہ ایر ریگولر سالیڈ ہو نہ اس کی لیندھ کا پتہ چل رہا ہو نہ اس کی وٹھ کا پتہ چل رہا ہو نہ اس کی ہائیٹ کا پتہ چل رہا ہو جس طرح آپ کو اسٹون لیں کہیں باہر سے اور وہ زگزگ ہو اور وہ ایر ریگولر شیپ کا ہو آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی اس کو ہم ایر ریگولر کہیں گے پھر اس کی لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی ایک میئرنگ سلینڈر لیں اس میئرنگ سلینڈر کے اندر پہلے پانی ڈالیں جتنا پانی آپ نے پہلے ڈالا وہ تھا والیم بی فور وہ تھا ایک سو پچپن اور اس کے بعد جب آپ نے اس کے اندر وہ ڈپ کیا ایر ریگولر سالڈ تو اس کا والیم ہو گیا دو سو پینٹیس جو والیم جو بعد میں ہوا وہ ہے والیم آفٹر والیم آفٹر میں سے مائنس کریں گے جو والیم اس کا پہلے تھا والیم اس کا بعد میں ہوا تھا دو سو پینٹیس اس میں سے ہم نے مائنس کیا جو والیم اس کا پہلے تھا وہ تھا ایک سو پچپن تو ایک سو دو سو پینٹیس میں سے ایک سو پچپن جب ہم نے مائنس کیا تو ہمیں جواب ملا ایٹی سنٹی میٹر کیوب اب یہ جو ایٹی سنٹی میٹر کیوب ہے یہ اس ایریگولر سالڈ کا والیم ہے اب اگر ہم ایری کا ڈسپلیشمنٹ کو ہم استعمال کریں ہم پہلے یہ کریں گے کہ کوئی ایک ہم یہ چیز لیں گے اس کے اندر ہم پانی کو بالکل اس کی اینڈ تک فل کریں گے پھر اس کے بعد جب اس کو پورا فل ہم نے کر دیا جب تک وہ اور فلو نہ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں وہ ڈپ کرنا کریں گے ہم ایریگولر سالڈ جیسے ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے تو جو پانی ایکسٹرا ہوگا وہ بلکل بہنا شروع ہو جائے گا اور فلو ہو جائے گا جو پانی اور فلو ہو پھر ہم وہ میئرنگ سلنڈر کے اندر وہ پانی ڈالتے جائیں گے تو پھر میئرنگ سلنڈر کے اندر جتنا بھی اور فلو ہونے کے بعد پانی آئے گا وہ ہم میئر کریں گے وہ کتنا ہے جتنا وہ میئر سلنڈر کے اندر پانی بعد میں آئے ہم اتنا جو ہے وہ کہیں گے کہ اس کا جو ہے والیوم ہے اب یہاں اس کا جو والیوم ہے دینسٹی والیوم آیا اس کا ریگولر سالٹ کا وہ ایٹی آیا دیکھیں ففٹی سے اوپر یہ ہے اور ہنڈرٹ کے بیچ میں یہ ایٹی تک آتا ہے یہ والیوم تو فائنڈ آٹ ہو گیا لیکن اگر آپ نے اس کی دینسٹی معلوم کرنی ہے تو پھر آپ اس ریگولر سالٹ کو کسی وینگ بیلنس کے اوپر کسی ترازوں میں تول کے بھی آئیں ترازوں میں جب آپ نے اس کو تولا تو وہ بنا تین سو پچاس گرام کا جب آپ نے اس کا اس وارٹر والے میتھڈ کے ساتھ والیوم لیا تو وہ بنا ایٹی تو آپ تھری ففٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے ایٹی کے ساتھ تو آپ کی جو دینسٹی ہے وہ فور پائنٹ تھری سیون فائیو گرام پر سنٹی میٹر کیوب ہے in the next ویڈیو we will discuss about the forces balance forces, unbalance forces friction, stopping forces thinking distance, stopping distance and breaking distance and the mass and acceleration and their relationship